بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملٹی پرڈکٹ سی وی پی انیلیسز یہ ایک بہت ہی سپیسیفک یعنی نیروڈ ڈاؤن سیچویشن ہے اور یہاں پہ ہوگا کیا کہ آپ ایک سے زیادہ پرڈکٹ کا سی وی پی انیلیسز کر رہے ہوں گے یعنی کتنا پروفیٹیبل آپ ہو سکتے ہو اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ پرڈکٹ ہوں یہ فائنڈ ڈوٹ آپ نے اگر کرنا ہو تو کہ آپ کتنا پروفیٹیبل ہوں گے اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ پرڈکٹ ہوں اور اس کے والیم کا کیا امپیکٹ ہوگا اس میں جو بیسیکل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بھی پرڈکشن اور سیل ہو رہی ہے وہ بیچز میں ہو رہی ہے یعنی ایک پرڈکٹ کے آپ بیچ بناتے ہو اور ایک بیچ پروڈیوس کرتے ہو اس میں ڈیفرنٹ پرڈکٹس بن جاتی ہیں اور وہ ڈیفرنٹ پرڈکٹس ہی ایک ہی پروپوشن میں سیل ہوتی ہیں سو یہ اب جو نیچے پوائنٹس ہم لسڈاؤن کرنے والے ہیں یہ بیسیکلی وہ پوائنٹس ہیں کہ اگر آپ اس کو ازمشنز کہہ سکتے ہیں کہ اف دہ فالنگ پوائنٹس ہولڈ ٹرو تو پھر ہم ملٹی پرڈکٹ سی وی پی انیلیسز کر سکیں گے اس طریقے سے جو ہم انڈ پر ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو کے سو وہ سپیسیفیکلی ہم جن چیزوں کی اب بات کر رہے ہیں ہم جس سیچویشن کی بات کر رہے ہیں وہ کون سی سیچویشن ہے وہ یہ سیچویشن ہے کہ آپ کے پاس you have more than one product and it is generated it is generating different contribution sales ratios different contribution sales ratios جنریٹ کر رہے ہیں یعنی variable cost ہر product کی different ہے selling price different ہے تو تب ہی تو اس کا contribution بھی different ہوگا اور اور جو fix cost ہے relating to these products is common ہر product کے لئے کوئی علیدہ سے fix cost آپ انکر نہیں کرتے تمام کے لئے ایک ہی طرح کی fix cost انکر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کی fix cost ایک common element ہوگا there shall be a constant sales mix یہ بہت ہی important point ہے constant sales mix کا مطلب یہ ہے کہ the ratio of sales during the specific period shall be the same یعنی اگر آپ ایک fix cost انکر کر کے تین product بناتے ہیں product a b and c اور یہ اگر let's say دو items بنتے ہیں یہ تین بنتے ہیں اور یہ ایک بنتا ہے تو پھر یہ جتنی بھی دفعہ آپ production کریں گے یہ اسی ratio میں produce ہوں گے اور اسی ratio میں sale ہوں گے یہ ratio change نہیں ہوگی ٹھیک ہے سو یہ بسیکلی ایک بہت important assumption ہے اگر یہ assumption exist کرتا ہوگا تب ہی ہمارا multi product cvp analysis جو ہم ہم ان پر formula پڑھیں گے وہ کوئی ہمیں صحیح result دے گا otherwise وہ misleading results دے گا products are sold in set ratio which does not change with the volume so وہ جس ratio میں produce ہو رہے ہیں اس ratio میں sale بھی ہوں گے weighted average contribution per batch اب batch کی calculation بلائیں گے ہم product specific نہیں ہوں گے weighted average contribution per batch and contribution sales ratio shall be used یعنی اب ایک batch جو produce ہو رہا جو میں نے بھی لکھا تھا جیسے تین products A B اور C بیچ کی contribution to sales ratio دیکھیں گے اور اس کو use کریں گے کیا solve کرنے کے لئے break even والے questions کو margen of safety find out کرنے کے لئے یا target profits find out کرنے کے لئے ہم batch کی contribution to sales ratio use کریں گے now contribution to sales ratio ہے جس کو use کرنا ہے اس میں break even point in batches یہ ہم کیسے find out کریں total fix cost کو divide کرنا ہے contribution per batch سے ٹھیک ہے اب ہر batch کے اندر وہ تمام products ہیں in the same ratio constant ratio اسی طرح break even point in revenue یعنی روپیز کے اندر کیسے find out کریں total fix cost کو divide کریں contribution to sales ratio of the batch so یہ formulas ملتے جلتے ہیں break even point کے لیے جو ہم نے important formulas پڑھے تھے اسی سے صرف ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ ہم اگر ایک سے زیادہ product بنا رہے ہیں تو اس میں یہ assumption اگر exist کرتا ہے ان کی fix cost common ہے اور وہ batch کی شکل میں بنتے ہیں اور batch سولف کرنے ہوں گے یہاں تک آپ کا کوئی concept کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو پھر ہم اس کو answer کریں گے thank you very much take care